بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور آپ کی تمام مشکلیں پریشانیں اللہ کے حکم سے دور ہو اور آپ کی تمام بیمارییں دکھ تکلیفیں اللہ پر ختم فرمائے آمین اسی کے ساتھ آج رجت کے بارے میں میں نے اپنی پہلی ویڈیو بنائی اب رجت کے بارے میں جو لوگ رجت کی تکلیف میں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ لازمان اگر آپ کو کوئی بائی یا بہن یا کوئی بھی عزیز و قارب رجت کا شکار ہے تو لازمان ان کو یہ عمل کریں تاکہ وہ اس رجت سے محفوظ ہو جائیں یا دور رہیں اگر کسی کو کسی عمل سے نقصان پہن جاتا ہے یا پہنچا ہو یعنی رجت ہو گئی ہو یا کسی اور عمل کے اثر سے نقصان پہ ہو رہا ہو یا دیوانہ ہو گیا ہو تو تلوی آفتاب اول آخر درود پاک گیارہ گیارہ مرتبہ دعای قنو پڑھ کر درمیان میں ایک سو ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں اور اس رجت والے کے کانوں میں فوق مار دیں تین دن اسی طرح عمل کریں خدا کے حکم سے اس عمل کا اثر فوری دور ہوگا اور خواہ چہر ہو یا جادو اگر رجت والا خود یہ عمل کرے تو اس کا پڑھنا ہی کافی ہے اس کو خود اپنے کانوں میں پڑھ کر پھونک مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی رجت کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رجت سے برسوں سے پاگل ہے یا دیوانہ ہے جو عمل کرتے کرتے دیوانہ ہو گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے یا رجت کا شکار ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ حروف تحجی اُٹے پڑھ کر اس پر دھم کریں اور یہی حروف تحجی اُٹے پڑھ کر پانی پر دھم کر کے پلائیں اسی طرح تین دن عمل کریں اللہ کے حکم سے ہر قسم کی رجت سہر جادو فوری دور ہو جائے گا اُٹے رہو حروف تحجی میں آپ کو یہاں پر بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنے ہیں جیسے یا جو بڑے والی ہوتی ہے چھوٹی یا حمزہ واؤ نون میم لام کاف 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 فention خوئی ان عین دو تو ضا ضا صا س سین ضرق شین سین دا سا را را زا دا دا خواہ ہا چ جیم سا اے تے تے بے علیف اس کے بعد سورہ ابباس وطولہ روزانہ گیارہ مرتبہ سات دن تک پڑھیں اور دم کر کے پانی پر پڑھ کے اس کو پلھائیں سورہ ابباس کا یہ نقش گلے میں ڈال لیں تو انشاءاللہ رجد باغلپن فوری دور ہوگا جو اگر آپ سورہ ابباس کو لکھ کر بھی گلے میں ڈال لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی کامیابی ہو جائے گی تو اس سے رجد کا خوف اور شکار ہونے والا شخص اس چیز سے ٹھیک ہو جائے گا اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتا چکی ہوں کہ رجد کیا ہے رجد کیوں ہوتی ہے رجد کن لوگوں پر ہوتی ہے جو لوگ غلط عمل کرتے ہیں عملیات کی دنیا میں الٹ پلٹ جو عداب کا خیال نہیں رکھتے اجازت نہیں لیتے جو لوگ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو غور نہیں کرتے یا جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو سے لے کر ان تمام ویڈیو تک میں نے آپ کو تفصیلیں بتا دیا ہے کہ آپ کے لئے کیا ضروری ہے کیا نہیں ضروری ٹھیک ہے رجد کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلیں بتا دیا میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر کوئی پریشانی یا دکھ تکلیف ہیں تو لازمان شیئر کریں اور اگر میرے لائک کو خدمت ہو تو ضرور اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اس لئے کہتی ہوں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو آسانی سے مل سکے اور میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصدی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رسول کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا انوان شروع کرتی ہوں میری پیارے بہنوں بھائیوں امید ہیں کہ آپ خیالیت سے ہوں گے اور آپ کے سارے گھر وعدے اور دوست احبار تمام خیر و آفیت سے ہوں گے دعا گو ہوں کہ اللہ بھائی آپ کے تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم فرما دیں آمین میری ویڈیوز بنانے کا مطلب صرف اور صرف پریشان دکھی بھی نہ کہ کسی مسحب سے یا کسی اور دنیای مطلب لوگوں سے یا ان کو تکلیف ہونچانا نہیں اسی کے ساتھ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے میں آپ کو عدد حاصرہ بتانا سکھا رہی ہوں دوسرا آپ کو میں نے حاصرات کی عالی قسم کی سیاہی بنانا سکھائی ہے اگر آپ یہ سیاہی بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے مقمزے آپ حاصرات کبو کبو کر پائیں گے حاصرات کو حاصر کرنا بہت ہسان ہے جنات بری حمزاد مقلات پہلے آپ حاصرات کو حاصر کرنا سیکھ لیں پہلے آپ چھوٹے گھام سے ہمیشہ شروع کریں تو بلندی خود پا خود مل جائے گی پہل وعدہ کریں کہ آپ اچھے گھام کے لیے یہ سب کریں گے برے کام سے دور رہیں گے خدمت خلط کرنا ایک انسان کی جان کی جانا پوری خدمت کی جان پوری دنیا کی جان بچانے کے برابر ہیں تو مہربانی کر کے اللہ کے کاموں میں لوگوں کی تکلیفوں میں ان کی مدد کریں بجائے تماشا یا اپنے شعور یا ان کا مزاہ کھڑانے کے لیے حاصرات کو جمنات کو بری مقلات کو حاصل نہ کریں یہ بات آپ کو دوبارہ پھر سے بتا دوں کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے جیسے ہمارا کوئی مزاہ کھڑا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اسی کے ساتھ عذاب حاصرات کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی کچھ عذاب حاصرات اور ہیں وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں بعض حاصرات میں پہیز کی شہد ہوتی ہیں اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے حاصرات کے بعد جو عمل کرنا ہے یا جو عمل کرنے والا ہے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات ضرور کریں اور ان کا سواب بزرگانے چشت کو پچھ جائے جیسے بزرگ ہوتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کو ان کی آلولات کو ان سب کو بزرگ جیسے بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان سب کو اس کے نیاز پلوائیں اور بچوں میں تقسیم کریں خود بکھائیں حاصرات سے نجائز قسم کی تحقیقات کرنا یہ کسی کے اہد سے پتہ اٹھانا شریع منع ہے یہ بات آپ ہور سے جان لیں کہ اللہ پا میں اگر آپ کے نصیب میں حاضرت لکھی ہیں یا اگر آپ حاضرات کو حاضر قرآن چاہ رہے ہیں اللہ پاک یہ کی وجہ سے آپ اس پر عبور حصی کریں گے یہ بات اپنے دل سے نکال دیں غلط قسم کی آپ حاضرات کریں اور غلط قسم کی کام کروائیں یہ بات گناہ ہے گناہ قبیرہ ہے سگیرہ گناہوں کی معافی ہو چاہتی ہے قبیرہ گناہوں کی معافی سچی دوبار سے ہوتی ہے اس پر کو آپ سمجھیں میرے پیارے پہنوں گائیوں میرا مقصد آپ لوگوں کی مدد کرنا ہے دکھی پریشانی جو اللہ کے بندے ہیں ان کی مدد کرنا ہے آپ اس کو غلط طریقے سے اتماع نہ کریں کیونکہ میں یہ عمل پیش کر رہی ہوں عداب میں پیش کر رہی ہوں تو کل کو میرا گریوان قیامت کے دن اللہ پاہ مجھے نا دسیتی تو زخمی تو مہربانی گر کے مہربانی گر کے دوبارہ پھر کہتی ہوں کہ ایسا غلط کام نہ لیں جن سے میں ان کا دیندار ہوں کل کو وہ مجھے پکڑیں یا اللہ باق سے شکایت کریں تو مہربانی گر کے ایسا کوئی کام دنے کسی کی ابو سے پردہ اٹھانا شریعہ منع ہے کناہ ہے کناہ کبیرہ ہے کسی کے عیبوں سے اور تحقیق اللہ کے کام کی تحقیق کو جاننا یا ایسی باتیں ان سے پوچھنا یہ گناہ ہے وقت بھی بہت سمجھدار ہیں وہ وہی بات آپ کو بتائیں گے جو آپ کے لئے بہتر ہوگی وہ ایسی باتیں نہیں بتاتے جس پہ ان کو بھی خدا کی مخلوق ہیں ان کو بھی تخلیف ہوتی ہے کہ اللہ بھول کی نرازی کا ہم سے زیادہ ان کو بتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ ایسا کوئی عمل نہ کریں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو حضرات کے عداب میں بتاتی رہتی ہوں کہ ایسے ہی کچھ لوگ عمل کر رہے تھے میری جو دیرے ہیں بزرگ وہ بتا رہے تھے کہ ہم ایسے بیٹھے چاندنی رات میں پڑھائی کر رہے تھے اللہ کی آباس کر رہے تھے تو میری جو دادا جانتے انہوں نے کیا دیکھا کہ آسمان کے اوپر یہ پتلہ اوڑ رہا ہے تو انہوں نے اپنے حضرات سے بتا لگایا کہ آسمان کے یہ پتلہ کیوں اوڑ رہا ہے انہوں نے حضرات میں جو جن ننزادی تھی انہوں نے بتایا کہ یہ جو پتلہ ہے یہ کسی کے موت کا فرمان لے کے جا رہا ہے یہ کوئی جادو بر ہے بہت بڑا کالی علم کا وہ جادو کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو اس کے پاس عمل کروانے آیا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ فلا بندے کو مار دے یہ پتلہ اسی کے مارنے کے لیے بنایا گیا ہے تو وہ آسمان پر اوڑ رہا ہے تو آگے آپ بیٹھے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں اس لیے وہ آنکھے نہیں جا پا رہا اور آپ کی پڑھائی کا انتظار کر رہا ہے کہ جب آپ اپنا چلہ کمپلیٹ کر لیں مکمل کر لیں تو پھر ہم جا کر اس کو مار دیں گے آپ نے پتلے کو اشارے سے نیچے بلایا وہ نیچے آیا تو پتلے میں سے آواز آئی کہ میں فلاں بن فلاں کے دوٹے کو مارنے جا رہا ہوں مجھے حکم دیا گیا ہے میرے جو بزرگ تھے یہ بڑے تھے انہوں نے کہا کہ آپ تمہیں خوف نہیں آتا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے تم ایسے شخص کی کیوں غلامی کر رہے ہو جو تمہیں کسی کی موت کا یا کسی کی مرنے کا تمہیں کہہ رہا ہے وہ پتلا رونے لگ پڑا کہنے لگا کہ ہمیں اس شخص نے قید کیا ہوا ہے مجھے قیدی بنایا ہوا ہے اس وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کے مخلوق ہو یا اللہ پاکو مانتے ہو تو واپس جس میں تمہیں یہ خکم دیا ہے جو جادوگر ہے اس کی جان اس کو مار ڈالی اس کی جان نکال دو وہ پتلا خوف خود ہدا اتنا پبند تھا کہ وہ در گیا اور واپس گیا تو اس جادوگر کو اس نے خلق کر دیا کیونکہ وہ غلط کام کرونا رہا تھا یہ واقعہ سنانے کا ایک مقصد ہے کہ رب کی ساتھ اللہ کی ذات اس سے زیادہ بلند اور بالا ہے اس علم سے بلند اور بالا ہے تو میرے پیارے دوستو پہنور بھائیو مہربانی کر کے کوئی ایسا کام نہیں لیں گے یہ عمل جو بھی بتائے جائیں گے آنے والی ویڈیو میں عمل کی مطلب کے آنے والی ویڈیو میں عملیات کے بارے میں شروعات کر دی جائے گی عداد آپ کو بتا دیے گئے ہیں سمجھا دیے گئے ہیں اور اچھے طریقے میں آنے والی ویڈیو آپ عمل سے سٹارٹ شروع کر دیں گے تو مہربانی کر کے آپ ایسا کوئی کام نہ لی جائیں گے جس سے اللہ پر ناراض ہوں اس جادو کا کیا حال ہوا جب صبح ہوئی تو کچھ لوگ وہاں سے گزریں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اتنے سارے جو قبر کے جنہیں بچھو بھی کہا جاتا ہے اور قبر کے جو نیولے ہوتے ہیں یا قبر کھولنے والے بجھو ہوتے ہیں عام لفظوں میں آپ اچھے طریقے سے واقع ہوں گے کہ وہ انسانی ہڈیوں کو کھاتے ہیں انسانوں کو کھاتے ہیں جو قبر کے بجھو ہوتے ہیں یہ قبر کے جو قبر کے کیڑے ہوتے ہیں یہ قبر کے جانور ہوتے ہیں جو قبروں کو کھوت کے اس کے اندر سے لاشوں کو نکال دکھتے ہیں تو اسی طرح وہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر وہ اس کو کھا رہے تھے تو جب کوئی اس کو ہٹاتا تھا تو وہ اس کو بھی کھا رہے تھے تو اسی لئے اس کا انجام کیا ہوا یہ آپ بہتے جانتے ہیں اسی کے ساتھ عداب حضرات کا مکمل طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے آپ مہربانی کر کے غور کیجئے گا اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گا چوری اور قتل غارت کی کے معاملات میں بھی جو عمل کرتا ہے جو حضرات کو حاضر کرتا ہے زند پر ہی موقنات گھوٹنے خبوں میں کرتا ہے یا ان سے دوستی کرتا ہے اس چیزوں میں پلیز احتیاط بڑھتنی چاہیے وہ اپنی زبان سے کسی کا بھی نام نہیں لینا چاہیے بے شک آپ کو قطع بھی لگ جائے کہ فلان نے قتل کیا فلان نے اس کو مارا فلان نے چوری کی تھی تو اس طرح فلان کی اپنی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں گی یہ ہمارے جن بزرگوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے انہی کا شگیت تھا تو اس کے بارے میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی اور اس کے بعد میں آپ کو دوستی عمل کے بارے میں بتاؤں گی تو مہربانی گر کے میرے چینل کو سسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور شیئر کرنا نہ دیلیں کمنٹس کرنا نہ بولیں انشاءاللہ جو بھی آپ کمنٹس کریں گے ہم کا جواب تیرے جائے گا اپنا بہت سبا خیال لکھئے گا اور اگر کوئی غلطی کتاہی ہو جائے میں بھی گناہ گار ہوں مجھے بھی ماف کر دیجئے گا اگر آپ کوئی بات میری بات بری لگی ہو دلہ زاری ہوئی ہے تو اس کے لئے معذرت اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن پر بٹن ریڈ کلر کا ہے سکون کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو کو مل جائیں شیئر کریں تاکہ اور ان کا بھی بلا ہو سکے تاکہ اور بھی سلم سے واقف ہوں اس کے ساتھ کاریائشو کو اجازت نہیں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ موسیقی